سو آسٹلیا نیر اچھا ہے اتحاس بھارتی ٹیم کو چھے وکٹوں سے ورلڈ کپ ہر آگر جی ہاں دوستو آم دبات کے میتانت پر جہاں بھارت اور آسٹلیا کے بیچ میں فائنل مقابلہ کھیل آگیا ورلڈ کپ کا جس میں پہلے بلے بازی کرتے ہیں بھارتی ٹیم ماتر 240 رن پر آلاؤڈ ہوئی جس میں وراد گولی کے 54 رنوں کا اردشتک وکیل راہول کا 67 رنوں کا اردشتک شامل تھا ایسے میں اتنے ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے آسٹلیا کی طرف سے اکیلے بلے بازی ترابیس ہیڈر نے بہترین شدکیے بلے بازی کی 130 رنوں کی بہترین پاری کھیلے 120 گینوں میں ان کے ساتھ لامبو شینگ بھی 58 رنوں کی بہترین پاری کھیل کر ناباگ گئے جس کے جلدے ماتر 43 ایوور میں 6 وکٹوں سے آسٹلیا کی ٹیم نے بھارت کو انہی کی سرزمین پر ورلڈ کپ ہر آ کر اتحاس رچا 200 آسٹلیا اور ورلڈ کپ کی محبت ہمیشہ کافی زیادہ ہے اور ہمیشہ یہ آسٹلیا کی ٹیم ورلڈ کپ کے کافی زیادہ خریب رہتی ہے تو اس سال بھی وہی ہوا لیکن دوستو آپ بھارتی ٹیم کے سال کے پردرشن کو پانچ میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے ہمیں کومنٹیں ہوتائیے گا ویڈیو سانے تو لائک کریں تو آسٹلیا نے رچا ہے اتحاس بھارتی ٹیم کے قلاب ورلڈ کپ دو ہزارتی اس کا فائنل مقابلہ جیت کر جی ہاں دوستو فائنل مقابلے میں جہاں پہلے پھلے بھلے بازی کرتے ہیں بھارتی ٹیم ماتر دو سو چالیس رنگ پر ہی آل آؤٹ ہو کر رہ گئی تھی ہیسے میں تنہیں ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے آسٹلیا کی طرف سے ترابیس ہیڈ نے بہترین بھلے بازی کیا اور ان کا بہترین سادیا مارنس لامبوس چینگ نے دوستو آپ سب ہی کو بتا دے اس مقابلے کو اکیلے ترابیس ہیڈ کی شتے کیے پاری نے جیتا کر رکھ دیا وہی مارنس لامبوس چینگ نے بھی کافی ان کا بہترین سادیا جس کے چلتے کافی گہندے رہتے ہوئے کافی وکٹر رہتے ہوئے آسٹلیا کی ٹیم نے ورلڈ کپ دو ہزارتیس کا فائنل مقابلہ جیت لیا بھارتی ٹیم نو مقابلے تو کافی شاندار دریو سے جیت گئی سال ورلڈ کپ کے مقابلوں میں لیکن فائنل مقابلے میں آسٹلیا ہی کی ٹیم تھی جنہوں نے بازی ماری لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا روئی شرما کو آپ کپتانی چھوڑنے ہی چاہیے یا پھر نہیں ہمیں کومنٹ بتائیں ویڈیو سائیں تو لائک کریں چاہ سبسکرائب کریں دھنے بہت دوستو اگر آپ بھی ورات کولی کو اچھا کیلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو ورلڈ کپ دوزر تھی اس کا فائنل مقابلہ شروع ہوا بھارت اور آسٹلیا کے بیچ میں جس میں بہلے بہلے بازی کرتے ہوئے بہترین طریقوں سے ورات کولی اور کل راہول نے آردشہ تک لگائے جس میں کل راہول نے سرسٹ ورک کولی نے چوپنر لگا کر دوستو چالیس رن تک بھارتی ٹیم کو پہنچایا تھا دوستو ایک اور بار محمد شامی کی تینس گیند نے اپنا کام کر دیا دوستو محمد شامی کیس باہر جاتی ہوئی گیند پر ایچ دے بیٹھے ڈیویڈ ورنر اور سیدہ سلپ میں ورات کولی نے شاندار کی اچھ لپگ لی ایسا لگا ڈیویڈ ورنر نے توفے میں وکٹ دے دی سات رن بنا کر ورنر آؤٹ ہوئے بھارتی ٹیم کو پہلا جڑکا لگا لیکن ان کے بعد میچل مارچ آ کر آکرمک دو شورٹس لگا چکے تھے تب ہی ایک اور شورٹ لگانے کی چکر میں بومرہ کی اس گین پر ایچ دے بیٹھے اور پیتھے راہول نے شاندار کیچ لپگ لی جس گلتے بومرہ نے آدھے ہی میچل مارچ کو پنترہ رن پر آؤٹ کرا دیا بھارتی ٹیم کو دو بڑے وکٹیم مل گئی پاہر پلے کے اندر ہی دوستوں کے بعد آئے سٹیون سمیت اور آدھے یہ بھی جس گلتے گین لگ گئی پیٹھ پر اور اس گلتے آل امپاہر نے آؤٹ بھی دیا دوستوں سٹیون سمیت آؤٹ ہوئے چارن پر لیکن گڑھ بڑی یہ ہو گئی امپاگ آؤسائیڈ آف تھا ریویو نہیں لیا سٹیون سمیت نے اگر وہ ریویو لیتے تو وہ بچا دے یہ تو سٹیون سمیت کی غلطی تھی دوست آف سب ہی کو بتا دے ان کے بعد میدان پر آئے مارکس لامبو شینگ اور ان کے ساتھ بلے بازی کر رہے تھے اور ان کا بہترین ساتھ دیا مارنس لامبو شینگ نے جنہوں نے کافی تاور توڑ بلے بازی کی دونوں کے بیچ میں سو رنوں کی شتک یہ ساجد آئی بھی ہو گئی اور بہترین تریغر سے اردو شتک بھی پورا کر لیا 23 ہیڈ نے دوستوں بینا کوئی بگٹ دوائے مقابلے کو انتی موور تک لے کر چلے گئے آسٹیلیا جہاں بھارتیریم لگ بھگ اس مقابلے سے باہر ہی ہو چکی تھی لامبو شینگ قطرناک بلے بازی کر رہے تھے تراویس ہیڈ بھی کافی بہترین بلے بازی کر رہے تھے اور بھارت کا سپنا ورلڈ کپ جیتنے کا اس سال بھی ٹورتا ہوا نظر آیا لیکن دوستو اب بھارت کی اسحار کو دس من سکتے نمبر دیں گے دوستو ناریندر موڈی کرگیٹ سٹیڈیم آہند آباد میں شروع ہو چکا ہے بھارت بنام آسٹیلیا کا ورلڈ کپ دوزار دیس کا فائنل مقابلہ دوستو ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں کے سامنے کافی بہترین دریوں سے شروع ہوا فائنل مقابلہ دوستو ٹوز کی اگر ہم بات کریں تو آسٹیلیا کے کپتان پیٹ کمنز نے رویس شرما کے خلاف ٹوز جیت لیا اور پیچھ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے گیند بازی کو چنا جس گلتے رویس شرما کو پہلے بلے بازی آنا پڑا کرنے کے لیے ہی رویس شرما کا بھی کہنا تھا اگر وہ بھی ٹوز جیتے تو پہلے بلے بازی ہی چنتے ایسے میں پہلے بلے بازی کرتے ہو رویس شرما نے ایک اور بار شروعات کافی تابر توڑ تافی بہترین دلائی لگ بھگ سانت رن پرتی اوور رن ریڈ چل رہا تھا بھارت یہ ٹیم کا آسٹیلیا کے سامنے ویسے وقت پر آسٹیلیا نے مچل سٹار کو گیند بازی دی شبمنگل کے سامنے اور جو سوچا تھا وہی ہوا شبمنگل کے بلے کا ٹوپ ایج لے کر گیند سیدھا زیمپا کے ہاتھوں میں گر گئی جس گلدے پہلے وکیٹ بڑی ملی ماتر چارن منہ کر شبمنگل احمدباد کے میدان پر آؤٹ ہوئے دو سن کے بعد تیسے نمبر پر آئے ویراد کولی اور ویراد کولی کا بہترین ساتھ دے رہے تھے رویس شرما اور سنتالیس رن پر بھی آ چکے تھے تب ہی اکتیسوی گیند پر بلے کا ایک اور بڑا شورٹ لگانی کی چکر میں ٹوپ ایس ڈیبیڈے رویس شرما پھر سے ایک اور بار فیلڈر کے ہاتھوں میں جا کر گر گر گئی گیند ٹرائیویس ہیڈ نے کیسے لپگ لی سنتالیس رن منہ کر اکتیس گیند ہو اسلام نہ کرتے کپتان رویس شرما آؤٹ ہوئے آسٹیلیا نے دو ور میں دو بڑی بکٹیں نکال لی ان کے بعد آئے شریہ س آئی آر اور آتے شریہ سیئر بھی کامنس کی اس گیند کو پڑ نہیں پائے بلے کا ایج لے کر کیپاریگ نے اس کے ہاتھوں میں جا کر گر گئی گیند ماتر چارن منہ کر شریہ سیئر بھی آؤٹ ہوئے اسی رن پر تین بڑے وکٹ گر گئے بھارتی ٹیم کے ان کے بعد آئے کیل رہول میدان پر دوستوں ان کا ساتھ دے رہے دے ورات کو دوستوں اب سبی کو بتا دے ورات کو لی کافی اچھی لیوے نظر آئے اور بہتر ان طریقے سے اپنا آردشہ تک پورا کیا فائنل مقابلے میں کافی اچھی بلے بازی کری رہے دے ورات کو لی تب ہی پیڈ کمینس کی اس گینگ کو پڑ نہیں پائے ٹچ کرنے کی چکر میں بولڈ ہو گئے ورات کو لی ٹھیک اردشہ تک لگانے کے بعد بڑی وکٹ ملی آسٹلیہ کو سیٹ بلے باز ورات کو لی چوپنن منہ کر ترسٹ گیند ہوگا سامنے کرتے آؤٹ ہوئے دوستوں ان کے بعد میدان پر آئے راویندر جڈیجا لیکن آدھے یہ بھی نورن منہ کر ہزل بود کیس گین پر ایچ دے بیٹھے اور اگنیس نے پیچھے شاندار کیچ لپگلی جس گلتے اس مقابلے میں جڈے یا بھی ماتر نورن منہ کر آؤٹ ہوئے دوست ان کے بعد سوری آئے اور ان کا بہترین ساتھ دے رہتے کمال لا جواب راہول دوستو سو گیندے کھیل کر اردشہ تک پورا کیا تھا جیسے دیسے کیل راہول نے اور انتیم دس اوورے میں ممیتھی کے بڑا شاٹ کھیلیں گے لیکن تب ہی سٹار کیس بہت جاتی بھی گین پر ایچ دے بیٹھے پیچھے اگنیس نے شاندار کیچ لپگلی بڑا جھڑکا لگائے کور بھارت کو سرسٹ رن منہ کر ایک سو ساتھ گیندوں میں راہول آؤٹ ہوئے دوست اس کے بعد دو ٹیلینڈروں کی باری تھی محمد شامی آئے لیکن آتے ہی یہ بھی اس طریقے سے سٹار کی گین پر ماتر چھے رن منہ کر آؤٹ ہوئے دوستو اب سبھی کو بتا دے ان کے بعد تو صرف دو ہی وکیٹ باخیتی سویا کی اور ان کے ساتھ بمرا کی دوستو سوریا بھی ٹاپ ایس دے بڑھے اپنے بلے کا حسل وڈ کی اس گین پر اس طریقے سے اگنیس نے ان کی بھی کیچ لپگلی ماتر اٹھا رن منہ کر سوریا بھی آؤٹ ہوئے اب صرف ایک وکیٹ بچی تھی بھارت کے پاس دوستو سیراج اور کلدیپ میدان پر تھے تب ہی آخری ایننگ کی آخری گین پر ڈبل رن لینے کی چکر میں کلدیپ یاد اپی رن آؤٹ ہوئے دس رن پر صرف دوستو چالیس رن پر بھارتی ٹیم آل آؤٹ ہوئی دیا دوستو آسٹریلیا نے پوری بھارتی ٹیم کو دوستو چالیس رن پر آل آؤٹ کر دیا لیکن دوستو آسٹریلیا گین بازی کو آپ پانچ میں سکتنے نمبر دینا چاہیں گے کامیٹ میں بتائیے گا